میواد کی پاک سرزمین اور تجارہ والا کے رہنے والے سبھی باہر بھائی بہنوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں بھائی اس کے تجارہ والا جی نے مجھے کہا کہ مجھے اس زمین پہ پہنچنا ہے میرے بڑے بھائی عزت مام بابا رامدیو جی کا یہاں پروگرام ہے ایک انسان جو ایک گھر بدلتا ہے وہ مہان بن جاتا ہے سوچو جو دیش بدلنے چلا ہے وہ کتنا مہان ہوگا گھر کا وہ بیٹا جو گھر کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اسے ماں اپنی آنکھوں پہ اٹھا کے رکھتی ہے جو دیش کو اٹھا کے رکھے ہوا ہے اسے دیش کی دھرتی ماں کتنا چاہتی ہوگی اور کتنا پیار کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ بابا رامدیو ہمارے الفاظوں سے بہت آگے جا چکے ہیں چونکہ لوگ بولتے ہیں اور رامدیو کام کرتے ہیں صبح چار بجے سے لے کے اور رات کے گیارہ بجے تک انسانیت کی خدمت انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی خدمت میں آپ کو بس دو تین باتیں کہنے آیا ہوں یہ صبح کے وقت جب دیش کے سارے نیتا سوئے رہتے ہیں جب دیش کے وہ سارے روک جو دیش میں بھرستہ چار پھیلا رہے ہیں سوئے رہتے ہیں تب رامدیو اٹھ کے آپ کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں جاگ جاؤ جاگ جاؤ اور پتا ہے اگر آج ہم اور آپ نہیں جاگیں گے تو آنے والا ایتحاس جب لکھا جائے گا تو ہمارے بچے ضرور پوچھیں گے کہ ہمارے پروج دیش کو لوٹنے والے میں تھے یا دیش پہ جان دینے والوں میں سے تھے اس لیے یہ انقلاب یہ بھارہ سب امان یہ سب بھائیں آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ جس دیش اور دھرتی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اسے اب دینے کا سمعہ آ گیا ہے ایک بات کہتا ہوں وہ سرحد محفوظ رہتی ہے جس کی حفاظت مرد کیا کرتے ہیں وہ مائے خوش نصیب ہوتی ہیں جن کی گودی میں مرد پلا کرتا ہے اور ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان ایسے سیکھنے والے مرد اور عورتیں بیٹھی ہیں اور ایسا سکھانے والا مرد بیٹھا ہے کیوں کہ جب دیش میں مرد اپنی مردانگی پہ آ جائے اور عورت اپنی پاکیزگی پہ آ جائے تو مجھے یقین ہے نہ اندر کوئی لوٹ پائے گا نہ باہر کوئی لوٹ پائے گا نہ یہاں کوئی لوٹے رہا ہوگا نہ وہاں کوئی لوٹے رہا ہوگا اور میں اس ٹی وی کے مادہم سے ساری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں پوری دنیا میں زندگی کے نام پر جتنا جینے والے نہیں ہیں اتنا بھارت میں بھارت کے نام پر مرنے والے لوگ موجود ہیں اور بس آخری بات اور یہ بات کہہ کے میں یہی سے آپ سب سے خدا حافظ چاہوں گا بہت جلدی انقلاب نہیں آتا لیکن جب آ جاتا ہے تو جگنوں اندھیرے کو کھا جاتا ہے اور چنگاری جوالہ مکھی سے باتیں کرنے لگتی ہیں میں دنی میں بیٹھے بڑے کرسی کے بڑے کرسی والوں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھئے گا ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ تلوار جب چلتی ہے تو گردن ہار جاتی ہے پر یہ سچ ہے کہ جب سچائی کا ساتھ دینے کے لیے گردن نکلتی ہے تو تلوار ہار جاتی ہے میرے دوستو آپ کا یہی ولولہ یہی جذبہ یہی انسانیت ہندو اور مسلم بھائی چارے کی یہی طاقت دیش کو وہاں پہنچا دے گی جہاں کی کلپنا میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں اور وہ دسویں کلاس میں پڑھنے والا بچہ بھی کرتا ہے جس نے بچپن سے پڑھا ہے کہ ہم ترقی کر جائیں گے ہم ترقی کر جائیں گے ہم ترقی کر جائیں گے فارمولا کسی نے نہیں دیا ہے کیسے ترقی کریں گے صرف ہندوستان کا وہ اکیلا بیٹا ہے جو بتا رہا ہے تمہارا ہی پیسہ ہے باہر سے اندر لیا اور ترقی خود بخود ہو جائے گی اسی ایک جنگ کو اسی ایک جذبے کو ہم سلام کرتے ہوئے ساتھ دیتے ہیں بابا رامدیو کا کہ آپ آگے بڑھئے آپ قدم تو اٹھائیے دیکھئے ہندوستان آپ کے ساتھ آئے گا یہ سارا دیش آپ کے ساتھ آئے گا اور انہی جملوں کے ساتھ آپ سب سے خداحافظی چاہوں گا کوئی شکوانہ شکایت نہ گلا کرتا ہوں سب سلامت رہو یہ رب سے دعا کرتا ہوں سب سلامت رہو